نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سی بی لائی میں ہوں چندربان سنگھ بھدوریا قصے کہانی درشکوں کی مانگ تھی کہ کچھ روچک کہانیاں آپ کے چینل پر آنی چاہیے تو ہم کچھ روچک کہانیوں کے ساتھ آپ کے بیچ میں ہیں یہ پہلا اپیسوڈر جس کی شروعات ہم کر رہے ہیں اترا کھنڈ کے کیچی دھام کی بابا نیم کرولی کی کہانی کی جی ہاں آپ سبھی جانتے ہیں کہ نجی طور پر میں خود وہاں کا بقت ہوں اور میں یہ کہانیاں آپ کے لئے اس طرح لے کے آ رہا ہوں کہ کئی لوگ اس جگہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ چی دھام کے بارے میں بابا نیم کرولی کے بارے میں ان سے جڑی ہوئی کئی کہانیوں کو سننا چاہتے ہیں تو کچھ مہدپون کہانیاں میں آپ کو یہاں پر سناوں گا اور اس کے پہلے اگر آپ پوری ان کی سارے چمتکاروں کو جاننا چاہتے ہیں تو ایک پستک لکھی گئی ہے Miracle of Law انگریجی میں یہ پستک ہے اس کا ہندی انواد بھی کوئی نے کوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے رامداز نام کے ایک سکس نے لکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ ان کا نام تھا ریچرڈ ایلورٹ یہ ایک ودیشی تھے اور بابا کے بھکت بن گئے تھے یہیں پر وہ رک گئے تو بابا نے ان کو رامداز نام دیا کہ چی دھام میں ہی بابا کے آسرم میں رکھ کر انہوں نے اپنا جیون بتایا اور یہ کتاب لکھی ہے آپ امیجن سے بھی بلوا سکتے ہیں اس پوری کتاب میں بابا کے چمدکاروں کے کئی قصے ہیں لیکن کئی قصے کی جگہ میں اس اپیسوڈ میں آپ کو چنیندہ دو چار قصے بتاؤں گا اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کےچی دھام کیسے پہنچ سکتے ہیں تو سب سے پہلے بتا دوں کےچی دھام کہاں پر ہے کےچی دھام اترا کھنڈ میں آتا ہے اور اگر آپ نینی تال یا بھیمتال جاتے ہیں جو کی کےچی دھام سے دونوں کی دوری قریبن سترہ یا بیس کلومٹر کے آس پاس آتی ہے تو آپ حلدوانی جائیے کارڈگو دام جائیے وہاں سے ہو کر آپ نینی تال جا سکتے ہیں نینی تال سے بھی سترہ کلومٹر کے دوری کےچی دھام کی ہے اور بھیمتال سے بھی لگ بگ اتنی ہی دوری ہے بھوالی ایک قضبہ آتا ہے وہاں سے آٹھ دس کلومٹر کی دوری پر کےچی دھام ہے جہاں پر بابا نینی کرولی کا آشرم ہے ہوای مارک کیا ہے اگر آپ مدھو پردیش سے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ آپ دلی سے پنتنگر ایک ماتر ائرپورٹ ہے جو بابا کے پاس آپ کو پہنچائے گا پنتنگر ائرپورٹ پر لینڈ کریں پنتنگر سے قریب 65-70 کلومٹر کی دوری پر کےچی دھام آتا ہے اور نزدی کی ریلوے اسٹیشن کارڈ گو دام ہے دلی سے قریب 3-4 ٹرینے چلتی ہیں لکھنو سے کئی ٹرینے ہیں تو آپ کارڈ گو دام پہنچتے ہیں تو کارڈ گو دام سے قریب 35 کلومٹر نینی تال ہے اور وہاں سے 17 کلومٹر کےچی دھام ہے تو کےچی دھام میں بابا نیم کرولی کی کیا چمتکار ہیں کےچی دھام میں ہی بابا نیم کرولی کیوں پہنچے سب سے بہلے ان کا نام نیم کرولی کیوں ہیں اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے کیو دنتی ہے کہانی یہ ہے کہ بابا کا جنم انیس سو کے آسپاس ہوا تھا اور انیس سو تیہتر میں انہوں نے سمادھی لے لی تھی انہیں کئی لوگ ان کے بھگت حنوان جی کا اتار مانتے ہیں چمتکاری مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ آج بھی بابا ان سبھی اسطحانوں پر جہاں پر انہوں نے تب کیا ہے وہاں پر موجود ہیں ان میں سے پرموکھے کیچی دھام دلی سے قریب دو سو اٹھتر کلومٹر کے دوری پر ہے تو کہانی بابا کی یوہا واسطہ کی ہے جب انگریجوں کا ساسن ہوا کرتا تھا تو ایک بار بابا ٹرین سے کہیں جا رہے تھے تو بتایا گیا کہ ٹرین سے جاتے سمیں بابا سیکنڈ کلاس میں بیٹ گئے جو کہ اس سمیں انگریجوں کے لیے ریجر ہوتی تھی انگریجی حکومت کے جو ریلوے کے افسر تھے ان کو یہ بات ناغوار گجریروں نے ٹرین کو رکوا دیا اور بابا سے جنرل ڈبے میں جانے کو کہا بابا اتر گئے لیکن ٹرین نہیں چل پائی ٹرین نہیں تھی پوری طریقے سے نہیں تھی انجن بھی نیا تھا لیکن ٹرین آگے ہی نہیں بڑی کھنٹوں مسکت ہوتی رہی اور میکنک بلوائے گئے تمام چیزیں ہوئیں تب کسی نے کہا کہ آپ نے گلتی کی ہے چمتکاری بابا ہیں آپ معافی مانگیں اور سسمان واپس آپ ان کو کوچھ میں بٹھائیں ایسا ہی انگریجوں نے کیا اور گاڑی بغیر کسی دیری کے چل دی سٹارٹ ہو گئی جس جگہ یہ گھٹنا کرم ہوا تھا وہ جگہ تھا نیم کرولی کروری بولا جاتا ہے پر پرچلن میں کرولی آ گیا تب ہی سے بابا کی خیاتی بابا نیم کرولی کے نام سے ہو گئی تو یہ تو ان کے نام کی کہانی تھی اب ان سے جڑی ہوئی کہانی اور کون کون لوگ ان کے بھکت ہیں ان کی بھکتوں کے سوچی کافی لمبی ہے لیکن پرموک بھکتوں میں ایپل کے فاؤنڈر سٹیپ جوبز فیس بوک ووٹس اپ میٹا کے آنر مارک جگر بر والی ووڈ کی فیموس عبیناتری جولیا رابرٹس پورو راجنیتا گووین مللپ پنت جو کی کیندری منتری بھی رہے انہی کے نام پر پنت نگر ہے نارندر تیواری جو کی یو پی کے راج جپال رہے ہیں معاف کیجئے کہ مکہ منتری رہے ہیں اتراکھنڈ کے سی ایم رہے ہیں کئی جگہ پر وہ راج جپال رہے ہیں بڑے راجنیتا رہے ہیں یہ ان کے بھکتوں کے نام ہے سوچی ہے کیوں آخری یہ لوگ بھکت ہوئے یہ کہانیاں ہیں اسٹیپ جوب کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے بابا نے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ انیس سو تہوتر میں سریر تیار دیا تھا سمادی لے لی تھی انیس سو چوموتر میں سانتی اور گیان کی تلاس میں سٹیپ جوب بھارت آئے ان کے ایک دوست تھے ڈین کوٹے ان کے ساتھ وہ بھارت آئے تھے اور بھارت میں وہ ڈین کوٹے کے ساتھ کیچی دھام پہنچے بابا نیم کرولی کے آسرم میں اترا کھنڈا تو یہاں پر آ کر ان کو ایک عجیب سی سانتی ملی وہ سماعہ ان کی کمپنی سٹرگل کر رہی تھی مارکٹ میں انٹرنیشن مارکٹ میں سیٹھ ہونے کی کوشش کر رہی تھی ان کے سنگرز کے دن تھے لیکن سٹریس بھی کافی تھا دماغ میں تو وہ بھارت آگئے سانتی اور گیان کی تلاس میں اور یہاں آ کر ان کو ایک عدبہ سانتی ملی اور انہوں نے ایک کتاب چونکہ بابا ایک سال پہلے ہی ہوئی تھی بابا سے سٹیپ جوبز نہیں ملے لیکن بابا کی کتاب انہوں نے پڑھی اور وہ کتاب پڑھنے کے بعد بابا کے آسرم میں مطھر دیکھنے کے بعد جب وہ یہاں سے واپس امریکہ گئے تب ان کا جیون اور ان کی کمپنی اپل کا جیون بدل گیا سنگرز کر رہے ایک کمپنی پوری ایک گلوبل کمپنی بن گئی اور سب سے بڑی کمپنی بن گئی آج اپل کیا ہے آپ کو شاید بتانے کی ضرورت نہیں ایک برانڈ ویلیو کیا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں تو سٹیپ جوب اور اپل کو جو آسرم آج ملا وہ کیچی دھام میں ملا اسٹیپ جوب نے ہی مارک جگر بر کو دوہزار چار پانچ میں جو مارک جگر بر اسٹیگل کر رہے تھے صرف فیس بک کے آنر تھے آرکوٹ سے ان کو ٹکر مل رہی تھی اس میں ایک سوشل پلیٹ فارم تھا آرکوٹ تب پریشان تھے تو مارک جگر بر کو اسٹیپ جوبز نے ہی سلا دی تھی کہ وہ بھر جائیں اور کیچی دھام جا کر آشروات میں تو بتاتے ہیں کہ مارک جگر بر بھارت آئے قریب ایک مہینے تک وہ بھارت میں رہے اس دوران انمنے من سے وہ ایک دن کے لیے کہ کیچی دھام یعنی بابا نیم کرولی کے آشروات میں پہنچے ان کو رکنا کچھ گھنٹے تھا لیکن آندھی آگیا تو پھان آگئی اور ان کو دو دن رکنا پڑا دو دن وہ یہاں پہ رکے بابا کے دربار میں گئے بابا کہ آشروات میں سمائے بتایا ماتھا دیکھا اور جب وہ یہاں سے گئے تو اس کے بعد یہ بھٹنا دو جار پانچ کی ہے تب تک بابا کو اس لوگ کو چھوڑے ہوئے 32 سال کا وقت ہو چکا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فیس بک کہاں سے کہاں پہنچ گیا واتس اپ بھی فیس بک کہا ہو گیا میٹا بن گیا اور فیس بک دنیا کے سب سے بڑی کمپنی بن گئی آج اربو اربو کھربو ڈالر میں جگر برک کھیل رہے ہیں تو ساتھ میں ایپل کی کمپنی بھی کھیل رہی ہے یہ دو بڑی کمپنیاں ہیں ویشو کی نامی کمپنیاں اور ان کے مالک بابا نیم کرولی کے بھگت ہیں وہاں کا اشروعات دے کر بنے ہیں بابا سے جڑی ہوئی کئی کہانیاں ہیں جولیا رابرٹس والی وڈ کے بینیتری ہیں وہ ہر سال لگ بھگ آتی ہیں یہاں کچھ وقت بتاتی ہیں ان کو سانتی ملتی ہے سکون ملتا ہے جگہ بہت خوبصورت ہے آپ کو بتا دیں کیچی دھام نام کیوں ہیں دو پہاڑ ہیں گھاٹیاں ہیں اس کے بیچ میں ایک چھوٹی ندی ہے اسی کنارے پر کیچی دھام اور کیچی کی سکلے میں وہ پہاڑ اس طریقے سے آ رہے ہیں تو اسی لئے اس کا نام کیچی دھام ہے یہ اسی جگہ بابا نے آسرم کیوں چنا اس کی بھی کہانی بتائیں گے لیکن جولیا رابرٹس کے بارے میں بتا دیں کہ جولیا رابرٹس ہالی وڈ کی نامی والی وڈ کی نامی ابینیتری ہیں اور وہ بابا کی بکت ہیں کیچی دھام کی بکت ہیں کئی کہانی پرچلی تھے لیکن اس کے پہلے آپ کو ہمیں یہ بتاؤں گا کہ آخر بابا نے کیچی دھام میں ہی آ کر کیوں اپنا مکھی آسرم بنایا تو بتاتے ہیں کہ یہ ایک دن اچانک بابا یہاں پر کیچی دھام پہنچے ندی چھوٹی ندی ہے اس کے کنارے سڑک ہے آپ کو ہم ویڈیو بتانے کوشش کریں گے اور اس طرف جنگل تھا تو بتاتے ہیں کہ بابا بیٹھ گئے وہاں پر سڑک کے کنارے اور سامنے جنگل میں پہاڑی کیوں ایک کوئی چروہا تھا جو جنگل میں کچھ کام کر رہا تھا چروہاں بابا کو نہیں جانتا تھا بابا پہلی بار آئے تھے لیکن چروہاں اس سمیں حیران ہو گیا جب بابا نے آوال لگائی کہ پوراں ادھر آؤ ایک بار لگا کہ کچھ کنفیوزن ہے بابا نے دوبارہ آوال لگائی پوراں ادھر آؤ تب وہ حیران پریشان سا بابا کے پاس آیا اور بابا سے ہاں جوڑ کے کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں تب بابا نے کہا کہ یہ سب چھوڑوں میں تمہیں کئی جنموں سے جانتا ہوں کھانے کے لئے آپ کیا لاسکتے ہو میں بھوکا ہوں پوراں گھر گیا پریوار کو بتایا کہ ایک بابا ہے اور نام سے جانتے ہیں جب پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی جنموں سے جانتے ہیں پوراں گریب لکڑ ہارا تھا تو دال روٹی گھر میں تھی وہ لے کر آیا بابا نے کھا نہ کھایا پھر بابا نے کھا کہ پوراں کچھ کچھ لوگوں کو گاؤں کے بلا کے لے کر آؤ تو پوراں کچھ ہی دیر میں کچھ لوگوں کو بلا لیا بابا نے ندی پار کی اور ایک خاص جگہ پر بابا نے بتایا کہ یہ جو چٹان ہے چھوٹی سی چٹان ہوگی بولے اس کو ہٹاؤ اس کے پیچھے ایک گفہ ہے تب انہوں نے کہا کہ یہاں تو ہم لوگ صدیوں سے رہ رہے ہیں ہمارے پرکھے اور ہم لوگ کئی سالوں سے ہیں یہاں اسی جنگل میں ہیں ایسا کچھ نہیں بولے نہیں آپ ہٹاؤ تو جب پریاس کر کے اس پتھر کو بڑے پتھر کو ہٹایا گیا تو وہاں واقعی میں گفہ تھی اور گفہ کے اندر ایک دھونی تھی چیمٹا لگا ہوا تھا رکھا ہوا تھا ہون کنڈ تھا اور سب کچھ دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ بلکل فریش ہے ایسا نہیں کہ صدیوں پرانا ہے یہ بھی رکھا گیا ہے ایسا لگ رہا تھا اب پوراں اور اس کے ساتھی اور حیران اور پریشان پریشانی کم حیرانی زیادہ ان کو لگا کہ بابا کوئی دیو پروس ہے تو بابا نے ان کو بتایا کہ یہ سومواری بابا کا آشرم رہا ہے انہوں نے یہاں پہ تپسچہ کی تھی یہ ان کی تپوس تھلی ہے اور اب ہم یہاں پر اس کو شد کریں گے جگے کو اور یہاں ہنومان جی کی اس تھاپنا کریں گے کچھ اور گرامینوں کو ملائے گیا ندی کے سوچھ پانی سے ساف سفائی ہوئی اس جگے کی گفہ کی اور وہاں پر ہنومان جی کو ویراجد کیا گیا ویدی ویدھان سے اور بابا وہی پر ایک چھوٹا سا آشرم کچھ دنوں میں بنا لیا اور وہی پر رہنا شروع کر دیا تو ایسے کیچی دھام کی اس تھاپنا ہوئی آج وہی گفہ وہی جگے وہی ندی کے کنارہ کیچی دھام ہے جہاں پر آپ ہم جاتے ہیں میں ورش میں دو بار گھوم آیا ہوں آپ ضرور جائیے گا کیسے جانا ہے میں نے آپ کو بتا دیا بہت خوبصورت اور سندر جگے ہیں آپ کا آنے کا من نہیں کرے گا کافی ساری ہوتلز ہیں اب ہوم سٹیکی بھی وہاں پر سویدھا ہے اب جو ان کے چمتکاروں کی کیسے میں نے آپ کو دو تو بتا دیئے کہ مارک جگر برگ اور سٹیپ جاپ دونوں ویدیسی بھگتے ہیں یہاں پر امریکن بڑی تعداد میں آتے ہیں بھارتی تو آتے ہیں پر امریکن بہت بھگت تھے اس پیڑی کے گویند من لب پنت ایک بہت پرانے راج نیتا رہے ہیں کے اندر میں منتری رہے ہیں انہی کے نام پر پنت نگر ہے ایک بار بتاتے ہیں کہ وہ کافی بیمار تھے گویند من لب پنت بھی اس آسرم میں کے بھگتے تھے بابا کے بھگتے تھے تو بتایا گیا ان کو بھگتوں کی کافی بیمار تھے اور ایک دن یہ ایک خبر چلی کی پورے علاقے میں کہ گویند من لب پنت کا ندھن ہو گیا ہے بابا آسرم میں بیٹھے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھے کئی بھگتوں کے ساتھ تھے بھگتوں نے ایک خبر بابا کو سنائی کہ گویند من لب پنت جی اب نہیں رہے بابا نے کہا نہیں ابھی ان کا وقت نہیں آیا ہے ان کو کچھ نہیں ہوگا وہ بیمار ہے لیکن ٹھیک ہو جائیں گے اور ابھی انہیں بہت کام کرنے ہیں وہ واقعی میں اس دن کے بعد سے گویند من لب پنت ٹھیک ہونا شروع ہوئے ٹھیک ہوئے جلدی ٹھیک ہو گئے اور انہیں کافی کام کیا اور اس کے کئی سالوں بعد ان کی برکتی ہوئی ایک انہی کہانی جو سب سے جیدہ Miracle of Law میں چرچت ہے جو رامدازی نے لکھی ہے وہ کہانی ہے فتہ گڑ اتر پردیس کی یہ کہانی یہ ہے کہ یو پی کے پتہ گڑ میں ایک کسان ایک کسان پریوار تھا گریب پریوار تھا ان کا ایک بیٹا برکتیس فوج کے لیے سینہ میں بھڑتی ہو گیا پنیس سو تیتالیس کی بات ہے جب دوسرا وشوید چل رہا تھا اور جاپانی تیجی سے برما کے راستے حملہ کر رہے تھے برما اس سمیے برکتیس حکومت کا ایک حصہ تھا اس سمیے کے ایس پاس کی یہ بات ہے تو اس کسان کا جو بیٹا ہے وہ بھی فرنڈ پہ تھا برما فرنڈ پہ اور ایک شام کو اچانک حیران ہو جاتے ہیں وہ دمپتی جب وہ یہ پاتے ہیں کہ وہ جس بابا کے بھگت تھے ہیں وہ بابا ان کے گھر پر آ گئے ہیں شام کو پتے گھڑ اتر پردیس انیس سو تیتالیس کی یہ گھٹنا ہے اور بابا آکر کہتے ہیں کہ میں آج راتری رشنام آپ کے گھر ہی کروں گا اب گریب پریوار بہت زیادہ زکھ سے ادھائے نہیں چار پائی کی ویرستہ ہوئی بابا کا بھوجن کروایا گیا اور بابا ایک کھٹیا پر اپنا کمبل اڑ کر سو گئے بابا نے ہدایت دی کہ انہیں سونے دیا جائے وہ اگر کچھ بولے ہیں کچھ بھی آواز نکھتے ہیں تو ان کو ڈسٹرپ نہ کرے دمپتی انہیں پر موجود رہے اور انہوں نے دیکھا کہ رات بھر بابا گھراہتے رہے ان کو لگا بابا پریشان ہے کچھ ان کو چوٹ لگ رہی ہے بابا ہلکی سی چیخیں نکل رہی ہیں کرا رہے ہیں لیکن بابا کی اگیا تھی تو انہوں نے بابا کو اٹھایا نہیں دیکھنے ہی کوشش نہیں کی جیسے دیسے ان کی رات کٹی صبح ہوئی بابا اٹھے اور بابا نے جو اڑا ہوا کمبل تھا وہ انہیں دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو کمبل ہے وہ گنگا ندی میں بہا دینا اور کسے کھول کے مد دیکھنا یہ انہوں نے ہدایت دی اور ساتھ میں کہا کہ آپ کا بیٹا ایک مہینے میں آپ کی گھر لوٹ آئے گا دمپتی پرسند ہوئے بیٹے کے آنے کی انمان کیونکہ اس میں کوئی یوگی مادیم نہیں تھا سوماد کا اور چھٹی کیونکہ جنگ چل رہی تھی چنتہ میں تھے اور چھٹی کا کوئی ٹکانہ نہیں تھا لیکن بابا نے کہا تو بابا کے تو وہ بھگت تھے بابا نے ویدالی اور وہ دمپتی کمبل لے کر گنگا کی طرف بڑھا انہوں نے پایا کہ کچھ کمبل وزنی ہے اور اس میں لوہے کی چیزیں ہیں میٹل سے جڑی کچھ چیزیں لیکن بابا کی آگ گیا تھی تو انہوں نے کھولنے سے کھولنا جرور نہیں سمجھا اور جا کے گنگا ندی میں ویسرجت کر دیا اس کے قریب ایک مہینے بعد جب ان کا بیٹا اس دمپتی کا بیٹا واپس گھر لوٹا تو اس دمپتی کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا بیٹے نے بتایا کہ وہ موت کے موہ سے بچ کے آیا ہے اس نے کہانی سنائی کہ ایک رات اس کی پوسٹ پر جبرجس تھملا جا پانیوں نے کیا ان کے ساتھی جوانوں کی سنکھیا کم تھی بیٹے سارمی کی اور سے اور ایک ایک کر کے رات بھر گولیاں چلتی رہی ہیں اور اس کے ساتھی گرتے رہے مرتے رہے وہ اپنے ساتھیوں کو مرتے دیکھتا رہا اور اسے لگا کہ وہ اگلی صبح نہیں دیکھ پائے گا شاید آج اس کی انتیم رات ہے لیکن خود بیٹا حیران تھا کہ گولیاں اس کے آس پاس سے گجر رہی تھی لیکن اسے نہیں لگ رہی تھی صبح ہونے کے پہلے ہی جیسے ہی سر اگا اس کے پہلے بیٹس فوج کی ایک ٹکڑی اور وہاں پر پہنچ گئی اور اس کے بعد جاپان ہی پیچھے ہٹنے لگے اور گولی باری بند ہو گئی تب بیٹے کو اس دمپتی نے بتایا کہ یہ وہی رات تھی جب بابا ان کے گھر میں تھے اور چار پائی پر کمبل کے اندر لیٹ کر کرا رہے تھے اور جو صبح انہوں نے کمبل گنگا میں بہایا تھا اس میں لوہے کی جو دھاتو جیسے چیزے تھی جو انمان لگ رہا تھا وجنی کمبل ہو گیا تھا تو بابا وہ اپنے سریع پر گولیاں جھیل رہے تھے اپنے بھکت کے بیٹے کی رکھا کر رہے تھے یہ کہانی کافی چرچی تو یہ Miracle of Law میں آپ اسے پڑ سکتے ہیں یہ کافی اس طریقے کے کافی قصے ہیں جو بابا سے جڑے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ سٹین فورڈ یونیورسٹی کو بارہ جن دو جار پانچ کو سمبودت کرتے ہوئے سٹیو جوب نے اپنا ایک قصہ سنایا تھا اور مار جگر بھر نے اپنا قصہ پی ایم موڈی کو سنایا تھا کیچی دھام سے جڑا ہوا جب پی ایم موڈی فیس بک مکھیالے گئے تھے اپنے امریکی یادرہ کے دوران تو یہ جو کہانیاں ہیں یہ کچھ کہانیاں میں نے آپ کو سنائی ایسی درجنوں کہانیاں ہیں بھری پڑی ہیں بہرحال نشوات بھاو سے اگر آپ بابا کو یاد کریں گے ان کی تصویر گھر آفیس میں لگائیں گے درشن کرنے جائیں گے تو نشیط طور پر بابا آپ کو عشروات دیں گے تو آج کی قصہ کہانیاں میں بابا نیم کرولی کیچی دھام کی یہ کہانی ہم نے آپ کو سنائی اگلے اپیسوڈ میں ہر ہفتے ایک قصہ کہانی کی ساتھ ہم آپ کے بیچ پہ رہیں گے اگلے اپیسوڈ میں آپ کو پھر کوئی پلٹیکل قصہ سنائیں گے بن رہیے گا آپ سی بی لائیو قصہ